نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمورکم ان تؤدو الامانات الى اہلها صدق اللہ مولانا العظیم محترم ناظرین اے کرام جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر خاص کر کے یوپی کے اندر الیکشن کا موقع ہے اور اس موقع پر طرح طرح کی بیچینیاں پائے جا رہی ہیں اور کئی طرح کی پارٹیاں یوپی کے اندر الیکشن لڑ رہی ہیں اس سلسلے میں ایک بیچینی یہ پائے جا رہی ہے کہ ووٹ ہم اپنا کس کو دیں اپنا ووٹ ہم کس طریقے سے استعمال کریں آج اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ارز کرنی ہیں کہ ووٹ کا شرعی اعتبار سے کیا مقام ہوتا ہے اور ووٹ ہم کو کس طریقے سے دینا چاہیے کیسے آدمی کو ووٹ دینا چاہیے اس کے تعلق سے آج کچھ باتیں ارز کرنی ہیں چنانچہ سب سے پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے ووٹ کی شرعی حیثیت کئی طرح کی ہے ایک ووٹ کی شرعی حیثیت ہے امانت اور شہادت کی امانت ووٹ ہمارے پاس یہ ایک امانت ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل اور ان کے مستحقین تک پہنچاؤ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل اور ان کے مستحقین تک پہنچاؤ تو یہاں پر امانات کا لفظ آیا ہے کہ کئی امانتیں امانت صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی کی کوئی رقم رکھی ہوئی ہے اب اس رقم کو ہم اس کے مالک تک پہنچا دے یہ تم امانت ہے لیکن امانات کا لفظ آیا ہے تو بہت سی امانتیں ہوتی اسی طریقے سے ہمارے پاس ووٹ بھی ایک امانت ہے الیکشن کو ایک ہر جیت کا پارٹی کی ہر جیت کا ذریعہ سمجھ لینا یہ ایک بہت بڑی نادانی ہے یہ ووٹ ڈالنا یہ اسلامی فریضہ ہے یہ اسلامی فریضہ ہے اس کی آدائیگی ہم سب کیلئے لازم اور ضروری ووٹ کی شرعی حیثیت ایک شہادت کی ہے اور شہادت کا گواہی کا قائم کرنا یہ ہر مسلمان کیلئے لازم اور ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی جگہ شہادت کے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے قرآن میں ہے ایک جگہ ہے اسی طریقے سے ایک جگہ ہے اللہ تعالی کے لئے شہادت کو قائم کرو اللہ تعالی کے لئے شہادت کو قائم کرنے والے بن جاؤ شہادت سے اور گواہی سے جان نہ چوراؤ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی نمائندہ ہمارے حلقے میں کھڑا ہے تو ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ اس کام کے قابل ہے اور یہ شخص امانتدار اور دیانتدار ہے ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ جو شخص ہمارے حلقے سے الیکشن کے اندر کھڑا ہے اس کے اندر یہ صفات نہیں پائے جا رہی ہے وہ امانتدار نہیں ہے دیانتدار نہیں ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو اگر ووٹ دے رہے ہیں اور جو شخص اس بات کا امانتدار ہے اس بات کے قابل ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے اس کو چھوڑ کر اگر ہم ایسے شخص کو ووٹ دے رہے ہیں جو امانتدار نہیں ہے دیانتدار نہیں ہے اس کام کے قابل نہیں ہے تو ہم گویا کے ایک جھوٹی شہادت دے رہے اور جھوٹی شہادت کو قرآن قریب نے بھی گناہ قرار دیا ہے شہادت کے چھپانے کو بھی معنی کیا ہے کہ تم شہادت کو چھپاؤ مت شہادت کو نہ چھپاؤ جو بھی شہادت کو چھپائے گا گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے اور کسی نا اہل کو ووٹ دینا ظالم کو ووٹ دینا یہ گویا کہ ایک طرح سے شہادت کو چھپانا ہے اسی طریقے سے جھوٹی شہادت حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ اکبر قبائر شرک کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی شہادت کا ذکر کیا ہے کہ جھوٹی شہادت دینا جھوٹی گواہی دینا یہ اکبر قبائر ہے قبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے تو اگر ہم کسی ایسے شخص کو ووٹ دے رہے ہیں ہمارے حلقے میں چند لوگ کھڑے ہیں جن میں کچھ لوگ ایسے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو اس قابل نہیں ہیں امانت دار نہیں ہیں دیانت دار نہیں ہیں ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہیں ان کے اندر یہ صفات نہیں پائے جاتی اس کے جاننے کے باوجود ہم اگر اس کو ووٹ دیں گے تو گویا کہ ہم ایک طرح سے جھوٹی شہادت دے رہے اور یہ گناہ عظیم ہے یہ بالکل غلط ہے اسی طریقے سے ووٹ کی ایک دوسری حیثیت ہے شفاعت سفارش کی یعنی ہم کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو ہم اس کے حق میں گویا کہ سفارش کر رہے ہیں اور سفارش کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد ہے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو اچھی سفارش کرے گا نیک سفارش کرے گا تو اس کا حصہ اس میں سمار ہوگا اس میں اس کا بھی حصہ لگے گا جو بری سفارش کرے گا اور غلط سفارش کرے گا یک اللہ کفل منہ تو بری سفارش کے اندر بھی اس کا حصہ ہوگا اس لئے اگر ہم کسی کو ووٹ ڈال رہے ہیں تو ہم اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں اگر ہم کسی اچھے آدمی کو ووٹ ڈال رہے ہیں دیانت دار شخص کو ووٹ ڈال رہے ہیں امانت دار شخص کو ووٹ ڈال رہے ہیں ایسے شخص کو ووٹ ڈال رہے ہیں جو ہمارے حق میں صحیح ثابت ہوگا جس سے ہم کو فائدہ پہنچے گا جس سے نقصان نہیں پہنچے گا تو ہم اس کے حق میں اچھی سفارش کر رہے ہیں اور اگر ہم کسی ایسے شخص کو ووٹ ڈال رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہے جس کا نظریہ اسلامی نظریہ کے خلاف ہے جو اقتدار میں آنے کے بعد اسلام مسلمانوں کے خلق خدا کے حقوق کو پامال کرے گا مسلمانی نہیں بلکہ مخلوق جو بھی خلق خدا کے اندر ہیں اس کے اقتدار میں جو بھی لوگ آئیں گے اقتدار میں آنے کے بعد وہ شخص ان کے اوپر ظلم کرے گا فساد مچائے گا امانت دار نہیں ہے اگر ایسے شخص کی ہم سفارش کر رہے ہیں تو یہ بری سفارش ہے یہ بری سفارش ہے اور اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بری سفارش کرنے کی وجہ سے ہمارے ووٹ ڈالنے کی وجہ سے جو بھی شخص اقتدار میں آ جاتا ہے تو پانچ سال کے لئے جب اقتدار میں آ گیا تو اس پانچ سالوں کے اندر جو بھی وہ کوئی اچھا یا برا کام کرے گا جو بھی کوئی نیک یا برا کام کرے گا اس کے اندر برابر کا ہمارا بھی حصہ ہوگا ان پانچ سالوں میں اگر وہ کوئی اچھے کام کرے گا تو اچھے کام کے اندر ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے لیکن اگر ان پانچ سالوں کے اندر وہ کوئی برا کام کرے گا نجائز کام کرے گا ظلم کرے گا اس ظلم کے اندر اس برائی کے اندر ہم بھی اس کے برابر کے شریک ہوگے کیونکہ ہم نے اس کی سفارش کی ہے ہم نے اس کی بری سفارش کی ہے جب بری سفارش کی ہے تو اس کی برائی میں ہمارا بھی عصہ ہوگا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ ووٹ ایک اسلامی فریضہ ہے شرعی فریضہ ہے اس کو ہم اگر سوچ سمجھ کر ڈالیں گے اچھے آدمی کو ڈالیں گے تو اس کا ہم کو سلح بھی ملے گا اس کے ثواب بھی ہم کو ملے گا شہادت دینے کا اللہ تعالیٰ نے جہاں جھوٹی شہادت دینے کو حرام قرار دیا ہے وہیں سچی شہادت کا بڑا عجر بھی فرمایا ہے اس کو عجر عظیم بھی ملے گا اس لئے اور سوٹ کی تیسری حیثیت ہے وقالت کی تیسری حیثیت ہے اس کی وقالت کی یعنی ہم اس کی وقالت کر رہے ہیں اور وقالت کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم وقالت کر رہے ہیں ایسے شخص کی کہ جس کا ہمارے ذات سے جس کا تعلق ہے جس کا تعلق ہماری شخصی اور ہماری ذات سے جس کا تعلق ہے یعنی اس کا فائدہ بھی ہماری ذات کو پہنچ رہا ہے نقصان بھی ہماری ذات کو پہنچ رہا ہے تب تو یہ معاملہ حلقہ ہے لیکن ووٹ کا معاملہ یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ ایک ملکی معاملہ ہے اس سے پوری معاشرہ پوری قوم جڑی ہوئی ہے اگر ہم کسی کی وقالت کر رہے ہیں تو گویا کہ پوری قوم کی طرف سے وقالت کر رہے ہیں اگر ہماری وقالت کی وجہ سے کوئی غلط آدمی کوئی ظالم آدمی اگر اقتدار میں آ گیا کوئی ظالم آدمی اگر ہماری وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہو گیا تو ہماری غلط وقالت کرنے کی وجہ سے ہم اس کے برابر کے گناہ کے اندر شریک ہوں گے اس لیے جو ووٹ کی یہ تین حیثیتیں ہیں ایک شہادت کی ایک سفارش کی ایک وقالت کی تین حیثیتوں کے اعتبار سے اگر کسی اچھے آدمی کو ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے سے نمائندہ چن لیا ہے کسی اچھے آدمی کو چنا ہے جو ہمارے حق میں اچھا ہے جو ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے یہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ اقتدار میں آنے کے بعد ہمارے ساتھ اچھا معاملہ رکھے گا متدین ہے ہمارے طرف کا اچھا ہے تو ایسے شخص ایسی سفارش سے تینوں چیزوں کے اندر ہم کو ثواب ملے گا لیکن اگر ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے سے ان تینوں حیثیتوں کے ذریعے سے کسی غلط آدمی کو نائحل شخص کو ظالم شخص کو اگر ہم نے اقتدار میں لیا ہے اس کو ہم نے نمائندے کی حیثیت سے چن لیا تو جب تک وہ اقتدار میں رہے گا جتنے وہ ظلم کرے گا جتنا وہ برے کام کرے گا ہمارا حصہ رہے گا اس لئے ہم کو ووٹ بڑے سوچ سمجھ کر کے دینا ہے ووٹ کو مشورے کے ساتھ دینا ہے سوچ سمجھ کر کے دینا ہے ہم دیکھیں کہ ہمارے جو سیٹ ہے ہماری سیٹ سے اگر کوئی ایسا شخص کھڑا ہے کہ جو اسلامی نقطہ نظر کے بلکل موافق ہو جس کا نظریہ اسلامی ہو جو ہمارے خلاف ظلم نہ کرتا ہو جو فساد نہ مچائے گا ایسے شخص کو ووٹ دے لیکن اگر دیکھیں کہ سارے کے سارے برابر ہیں اور کوئی بھی دیانت دار نہیں ہے امانت دار نہیں ہے تو پھر ہم ایسے شخص کو ووٹ دیں جس سے نقصان کم پہنچنے کا اندیشہ ہو اور نفع زیادہ پہنچنے کا اندیشہ ہو یعنی نفع جس سے زیادہ ہو اور نقصان کم ہو پھر ایسے شخص کو ہم اپنا ووٹ دے تو یہ ووٹ یہ شرعی حیثیت ووٹ کی یہ اسلامی ہے اور یہ اسلامی فریضہ ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے ووٹ دے سوچ سمجھ کر کے ووٹ دے ہمارا ایک بھی غلط انتخاب ہمارے پانچ سالوں کے لیے جتنا بھی دنیا کا اور آخرت کا دونوں وبال ہمارے کھاتے کے اندر آ جائے گا ایک غلط انتخاب کی براہ سے اس لیے ووٹ کو شرعی نقطہ نظر کے ساتھ دیکھیں اور اسلامی فریضہ سمجھ کر کے ہم اپنا ووٹ کو ڈالنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے ووٹ کو کسی لالچ میں آ کر کے نہ ڈالے ہم کو اگر معلوم ہے کہ ہمارے جو ہماری سیٹ سے جو لوگ کھڑے ہیں ان میں کچھ ایسی پارٹی سے کھڑے ہیں جو پارٹی ہمارے حق میں اچھی ثابت ہو سکتی ہے اس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ پارٹی ہمارے حق میں صحیح ہے لیکن جو کنڈیڈیٹ کھڑا ہے اس نے ہم کو لالچ دیتی ہے کچھ بھی ہم کو لالچ دے دیے دیے ہیں یا ہم کو وعدہ کر لیا ہے کہ ہم تمہارا یہ کام کرا دیں گے اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ جس پارٹی سے کھڑا ہے وہ پارٹی ہمارے خلاف ہے اور ہمارے خلاف ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر ظلم کر سکتی ہے چاہے ہمارا اس سے تھوڑا بہت مفاد نظر آ رہا ہو لیکن پوری قوم کا اس سے اگر نقصان ہو رہا ہو تو اپنے مفاد کی خاطر اگر ہم ووٹ کریں گے تو یہ بھی گناہ عظیم ہے یہ بھی جھوٹی شہادت ہے یہ بھی بری سفارش ہے یہ بھی ناجائز وقالت ہے اس لئے ووٹ لالچ کے اندر آ کر نہ دے گے اگر ہم پیسہ لے کر کے ووٹ دے رہے ہیں تو یہ بدترین دشوت ہے یہ حرام ہے پیسے لے کر کے کسی کو ووٹ دینا یہ لالچ لالچ میں آ کر کے کسی سے وعدہ کر لیا کسی نے کسی کو کچھ بنانے کا وعدہ کر لیا اس کے بنانے کی وجہ سے اس کو اگر ہم ووٹ دے رہے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ اس کی پارٹی غلط ہے تو اس کو اچھی پارٹی والے کو جو پارٹی ہمارے علم کے مطابق اور پوری قوم کے معاشرے کے حساب سے ہم کو معلوم ہے کہ یہ پارٹی پوری قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی لیکن دوسری پارٹی جو ہمارے فائدہ کے لیے ہم کو استعمال کر رہی ہے اور پوری قوم کے لیے نقصان دے ہیں تو ہم اگر اس پارٹی کو چھوڑ کر جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے اپنی لالچ میں آ کر کے دوسری پارٹی کو ووٹ دیں گے تو اس میں ہم برابر کے گناہ کے شریک ہوں گے گناہ کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کا وعبال ہمارے سر پر آئے گا اس لئے ووٹ کبھی بھی لالچ کے اندر آ کر کے ووٹ نہ دے کسی بھی لالچ میں آ کر کے پیسو کی خاطر یہ بدترین دشوت ہے بدترین دشوت ہے یہ جو ووٹ لالچ میں آ کر کے ووٹ دیا جاتا ہے کیونکہ ووٹ یہ اسلامی فریضہ ہے یہ اگر ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر اگر کسی کو ووٹ کریں گے تو پھر اور پوری قوم کا اگر ہم نہیں سوچیں گے تو پھر یہ تمام کا تمام بابال ہمارے ذمہ آ جائے گا اس لئے ہم کو ووٹ بڑی سوچ سمجھ کر کے دینا ہے واللہ فقط واللہ